سر لیکن جو چارٹر آف ڈیموکرسی تھا اس میں تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات تھی جس کو لے کے ظاہرہ بلاول صاحب نے مہین چلا رہے ہیں تو کیا یہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے یا نہیں آپ کو لگتا ہے کام ہونا چاہیے نام جو بھی ہو اٹھارہ سال تو ہو گئے اس کو چارٹر آف ڈیموکرسی کا چارٹر آف ڈیموکرسی کل ہو آیا کوئی دوزار چھے میں اٹھارہ سال اگر چلے گئے اس کے بغیر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اور اٹھاروی ترمیم کی جب اس وقت کسی کو یاد نہیں آیا جس لیے کہ پیپنز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں ایک پیج پہ نہیں تھے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے تو نیپ کی نہ نیپ کے پاس وہ اختیار رہتا نہ سپریم کورٹ کے پاس رہتا اور نہ اس طرح وزیر آزم جو ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ممکن ہوتی سر اتنی شدت کے ساتھ جو مہم جلا رہے تھے بلاول صاحب وہ پھر وہ کیسے پیچھے ہٹے یعنی آئینی بینچ پر کیسے اقتفاق کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو یہ تو جو سیاست ہے نا آرٹ آف پوسیبلیٹیز ہیں نتائج اخص کا ممکنات کا ممکنات کا معاملہ ہے ناممکنات کا نہیں ہے یہ ممکنات کا کھیل ہے اگر آپ ایک حدف لے کے چلتے ہیں اور وہ نہیں حاصل کر سکتے تو کم تر اس پر راضی ہو جاتے پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے یا تو پھر بینچ بھی نہ بنے یا بینچ بن جائے وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے جو لاہے کا بیٹا تھا اس نے کہا اببا اببا مجھے کار لے دو انہوں نے کہا بیٹے اتنی مہنگی تو انہوں نے کہا چلو پھر کھیس ہی لے دو تو بھئی اگر کار نہیں مل رہی تو پھر کھیس ہی مل جائے وہ بھی غنیمت ہے سردی آ رہی ہے لپیٹ کے سوئیں گے وہ بھی مثال دی جاتی نہیں ہے سر کارپیٹ بیچنے والا وہ پہلے تو چھے ہزار مانگتا ہے دس ہزار مانگتا ہے اور آخر میں کہتا ہے چھے سو میں لے لو یہ کوئی بات ہے کیونکہ ممکنات کا کھیل ہے یہ اگر آپ ناممکنات کے پیچھے پڑے رہیں گے تو آپ اپنا ضائع کر دیں گے یہ معاملہ بھی ضائع کر دیں گے سر دونوں میں یعنی کہ ایک کمپیریزن کہ فرق کیا ہے بنیادی کہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ نہیں آئینی عدالت جو ہے وہ تو سپریم کورٹ سے الگ ایک عدالت ہوگی ٹھیک ہے تو دو چیف جسٹس مقرر ہو جائیں گے صحیح اور پورا ایک پیرلل سسٹم بن جائے گا اور اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا تحکم برقرار رہے گا اور اسی کے امریلہ میں وہ بینچ کام کرے گا تو بینچ جو ہے وہ ایک یہ کانسٹیٹوشنل نویت کے کیسز وہ سنے گا تو ایک پریکٹیکلی آپ ایک بہت کچھ یا سپریشن کر دیں گے نا لیکن جو سپریم کورٹ کا تحکم ہے اور وہ قائم رہے گا اور پھر ساتھ یہ ہے کہ تمام جو وقلہ ہیں حامد خان صاحب بھی زوبیری صاحب بھی کرد صاحب بھی وہ ہمارے سارے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ بینچ بینچ کو تسلیم کرتے ہیں اس پہ تیار ہیں لیکن ایک پیرلل عدالت جو ہے اس پہ تیار نہیں ہے تو سر انہوں نے تو اپنی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی انہوں نے تو وقلہ نے تو اپنی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی انہوں نے درخواست دی تھی نا کہ بھئی یہ آپ اس پہ تو ان کو خدشہ پیدا ہوا ہوگا کہ قاضی صاحب ایسا حکم جاری کریں گے کہ ان کے ان کا ناتقہ بند ہو جائے گا اچھا کیونکہ آپ جو سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے اگر ایک قانون سازی ہوئی نہیں ہے قانون بنا نہیں ہے تو آپ اس پہ حکم جاری کیسا کرتک کی عدالت یہ تو بڑی ایک مذہب کا خیز بات ہے تو اگر سامات ہوتی تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے جو قاضی صاحب کے ذہن قیادت کام کر رہا تھا وہ ان کو درہا خوب تھوک بجا کے ایک فیصلہ کرتا اور ان کے دات تھٹے کر رہتا انہوں نے کہا بھائی بھاگو اس سے درخواست واپس لے لو جب درخواست گزار حامد خان صاحب وہاں تھے تو انہوں نے کہا ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس نے ان سے کہا آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا یعنی عابد زبیری صاحب وہ بھی تو لے سکتے ہیں تو برحال خود پیش نہیں ہوئے حامد خان صاحب پیش ہوئے اب حامد خان صاحب پر ظاہر ہے ان کا بڑا احترام ہے اور ان کا اختلاف کرنے والے بھی ان سے ان کا احترام تو کرتے ہیں اور بڑے باباکر شخص ہیں اور ہمیشہ بڑے ذابطے اور قائدے کی زندگی گزاری ہیں ان میں پوائنٹ اف یو دیتے ہیں اچھا سر اب صرف ایک قادی فائد ایسا صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں جو ان کے خلاف ریفرنس تھا ہاں ہاں وہ جو قمت ہی ریفرنس آیا تھا بالکل لگے